ہیلو پرینٹس ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو برد میں جو ہم بور ہو جاتے ہیں سابدنکی کھچڑی بنا بنا کے اور کچھ میٹھا کھا کھا کے تو آپ سابدنکی کھچڑی کے ساتھ اگر کچھ ٹرائے کرنا چاہے تو یہ بٹر ملک کے کڑی ہے یعنی جھانچ کے کڑی جو میں آج بتاتی ہوں آپ کو اس کے لیے آپ کو دو کب بٹر ملک لینا ہے یعنی کی جھانچ اس میں آپ چار کپ پانی ڈال دیجئے اگر کھٹا ہوگا تو آپ اور بھی ڈال سکتی ہے اس کے بعد آپ کو روسٹیٹ پینٹس 3-4 کپ لینا ہے آپ کو اس کے چلکے نہیں نکالنے اس کے بعد آپ کو کڑی لیو گرین چلی موٹی اور باریک لینی ہے باریک کو آپ پیس لینا ہے اس کے بعد جیرہ لینا ہے رازگیرے کا آٹا آپ کو دو چمچ لینا ہے اور بنانے کا اگر آپ کے پاس آٹا ہوگا تو اس کو بھی آپ دو چمچ لے لیں بونی ہوئے مونگ پلی کو آپ چلکے کے ساتھ بلینڈر میں تھوڑا سا پانی اور گرین چلی کی پیسٹ بنائی ہے وہ بھی ڈال کر آپ بلینڈ کر لیجئے پھر یہ میکشر آپ بٹر ملک میں ایٹ کر دیجئے اس طریقے سے آپ چاہے تو اگر آپ کا چارج کھٹا ہوگا تو آپ تھوڑا سا آدھا کٹوری پانی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس میں رازگیرے کا آٹا ڈالنا ہے اور کیلے کا آٹا یا آپشنل ہے اگر ہوگا تو آپ ضرور ڈالیے گا ڈالنے کے بعد اس کا سواد بہت اچھا ہوتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی کڑی بنتی ہے اس لئے آپ ضرور یہ دونوں آٹے اس میں ملا دیجئے گا اس طریقے سے اچھے سے ملائیے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہے اس کے بعد ہمیں اس میں سالٹ ڈالنا ہے آپ اپنے حساب سے سالٹ ڈال لیے میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈالوں گی سالٹ کیونکہ میں نے پہلے بھی تھوڑا سا ڈال رکھا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ہی ڈالا اور ہم اس میکچر کو سائیڈ میں رکھیں گے اور چلتے ہیں تڑکے کی طرف تو سب سے پہلے ایک کڑائل لیجئے اور اس میں آپ ایک تیسپون گھی لیجئے میں نے یہاں پہ دیسی گھی لیا ہوا ہے اگر آپ چاہے تو دوسرا کونسا بھی آپ جو یوز کرتی ہے وہ لے سکتی ہے اور اسے اچھے سے پگھلنے دیجئے تڑکے کے لیے آپ ہمیشہ یاد رکھئے جو ہم آئل یا گھی ہم گرم کرتے ہیں تو وہ اچھے سے گرم ہو جائے تاکہ ہمارا تڑکا جو ہے اچھے سے پکے اور یہ پورا تیل ایبزارب نہ کرے اور ہماری کڑی میں یا جو بھی ہم بناتے ہیں اس میں اچھے طریقے سے آئل دکھے اس کے بعد یہ گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں جیرہ کری لیوز ایٹ کریں گے اور اس میں چوپے جو چلی ہیں وہ بھی ہم ایٹ کریں گے اس طریقے سے آپ ہلا لیجیے اچھے طریقے سے تھوڑا سا گولڈن کلر آ جائے گا اس میں براؤنی گولڈن جو تڑکیاں ہم لگاتے ہیں ریگولرلی ویسے اس کے بعد ہم اس کو دھک کر رکھ دیں گے اور یہ جب تھنڈا ہو جائے گا تو ہمارا جو بٹر ملک کا مکشر ہے اس میں یہ تڑکہ ہم ایٹ کر لیں گے اس طریقے سے آپ ایٹ کر لیجیے گا اور آپ اسے اچھے سے ہلا دیجیے یہ دیکھیں ہمارا آئل تھوڑا سا دکھ رہا ہے کیونکہ ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو جگیا تھا اگر یہ تڑکہ ایبزورپ کر لیتا تو یہ آئل نہیں ملتا ہمیں تو یہ دھیان رکھے گا اس کے بعد ہمیں اس کو دس منٹ تک اُبالنا ہے میڈیم ایچ پہ اور بیج بیج میں اسے ہلاتے رہنا ہے اور اگر آپ کے مکشر کھٹا لگے آپ کو تو آپ تھوڑا سا پانی ایٹ کر سکتی ہے اسی وقت اس کے بعد یہ اُبالا گیا ہے تو یہ دیکھئے آپ کی جو من پسند کڑی ہے جو ہم ورت میں یا فاسٹنگ پوڑ جو بولتے ہیں اس میں کھا سکتے ہیں تو یہ تیار ہے اور ہماری ایور گرین جو کٹوری ہے سٹیل ہی جو ہم لیتے ہیں وہ اس میں ہم ڈالیں گے اور اس کا سواد آپ ٹرائک ضرور کریے گا یہ بہت اچھے لگتی ہے آپ کسی بھی ورت میں آپ اسے کھا سکتی ہے تو آپ کو اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو آپ ضرور لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا اور چینل کو سپریز کر لیے گا communic cop چینل کو بہترین لائے گرین خوشان